بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا اپنے کیا چیزیں لینی ہیں اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے جی تو ناظرین آج کیسے ویڈیو میں کمر کے درد کے لیے بہت اندار نسکہ ہے گردن میں جن لوگوں کے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے ان کو جو ہے پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گردن کا درد اور کمر کے درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں بہت زیادہ دیر تک لوگ لیٹے رہتی ہیں یا بہت زیادہ دیر لیپٹوپ کمپیوٹر چلاتے ہیں اس وجہ سے ان کی گردن میں کندوں میں اور کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ٹائم کا خیال کریں تاکہ جیسے اگر چار گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ریسٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ دوسری دفعہ پھر کام شروع کر سکتے ہیں اس طرح ریسٹ کرنے کے بعد آپ کام کریں گے تو آپ کو بہت جلد یہ دوابی اثر کرے گی اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا جو لوگ بہت زیادہ آٹھ گھنٹے لگا تار بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ووک ضرور کریں تاکہ ان کی جو ہے ووکنگ جب آپ کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب آپ کے پسینہ نکلے گا تو آپ کے جوڑوں میں آپ کے کمر کا درد آپ کے گردن کا درد جو ہے اس آجتہ ختم ہو جائے گا بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جو لوگ ووک کرتے ہیں اور جو وہ نہیں کرتے ان کو دوا کھانے کی ضرور پڑتی ہے وہ بھی تین سے چار ماہ تک اگر آپ نے ووک نہیں کرنی تو یہ دوا کو ضرور استعمال کرتے رہیں اور اس کے ساتھ اگر ووک کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت جلد فائدہ ہو جائے گا تو جیسے کہتے ہیں کہ سونے پہ سوہاگا تو اس طرح یہ دوائی کا بھی یہی حساب ہے اگر آپ دوائی کے ساتھ ووک کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سوہاگے والی بات ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا اس میں جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں وہ ہے سورن جانچیری اور اسکند ناغوری آپ نے دونوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے یہ جو ہے اسکند ناغوری اور سورن جانچیری ہے یہ جو ہے لکڑی اسکند ناغوری کی اس کو آپ نے جو ہے اتنی موٹی آپ نے لکڑی لے لنی ہے کیونکہ یہ اتنی موٹی لکڑی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اسکند ناغوری آپ کو پنساری کے دکان سے آسانی سے مل جائے گی اور یہ پریشانی والی بات نہیں ہے اور سورن جانچیری اس طرح کی ہوگی یہ آپ کو لینے میں بھی آسانی رہے گی کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں میری ویڈیو میں تو یہ آپ جو ہے آسانی سے اس کو لے سکتے ہیں یہ بادام کی شکل کی ہوتی ہے اور اس طرح کے مٹیالہ سے اس کا کلر ہوگا تو یہ آپ نے سورنجان چھیری کیا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے ہرڈ کا استعمال کرنا ہے ہرڈ آپ چھوٹی لیں گے کیونکہ یہ ہرڈ جو ہے چھوٹی بہت جلد پیس جاتی ہے اور یہ جو ہے بہت آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گی اور آپ کے یہ دردوں کے لیے بہت ہی اندہ ہے اور آپ کے حازمہ بھی اچھا ہو جائے گا اس کے بعد کلونجی کا آپ نے استعمال کرنا ہے کلونجی جو ہے کچن میں موجود ہے کلونجی جو ہے اللہ تعالی نے اس میں بیش مار اس میں اللہ تعالی نے بیماریاں جو بھی ہمارے جسم میں ہیں اس کا آپ نے اللہ تعالی نے اس میں علاج موجود رکھا ہے اس لئے میں اس میں کلونجی کو بھی ایٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند اس میں نسکہ رہے گا جب آپ کلونجی کا استعمال اس میں کر لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے میں کونٹیٹی آپ کو بتاتی ہوں آپ نے جو ہے پچاس گرام آپ نے جو ہے سورنجان شیری پچاس گرام آپ نے اسکرنگوری اور پچاس گرام آپ نے ہارڈ پچاس گرامی آپ نے کلونجی کا استعمال کرنا ہے ہم وزن آپ نے چیزیں لینی ہے اگر آپ پچاس گرام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچاس پچاس گرامی لینی ہے اگر آپ سو گرام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سو گرام لینی ہے جو ہے کونٹیٹی آپ نے بڑھانی اور کم نہیں کرنی ہم وزنی چیزیں لینے ہیں پھر آپ نے کیا کرنے اس کا پاورڈر بنانا ہے گھر لاکر پاورڈر بنانے کے بعد آپ نے آدھا آدھا چمچ کھانا ہے کھانا کھانے کے بعد دودھ یا پانی سے جو لوگ ہیلڈی ہیں وہ جو ہے پانی سے استعمال کریں گے اور جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہیں وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے اس دوا کو ان کو بہت جلد فائدہ ہو جائے گا تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا دیا یا حکیم نے کہا دیا ہے کہ جی پانی سے کھانی ہے تو وہ دودھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہے جیسا بولا جائے ویسا استعمال کریں گے تو دوائی جو ہے آپ کے لیے بہت اندر فائدہ مند ہو جائے گی تو یہ نسکہ بہت ہی فائدہ مند اور کارامد رہا آپ کی گردن کا درد بھی چلا جائے گا بغیر کسی دوا لگانے کے اور آپ کا کمر کا درد بھی چلا جائے گا بغیر کسی مالش کرنے کے آپ نے ووک ضرور کرنی ہے جیسے میں نے بتایا کہ ووک آپ کے سب کے لیے بہت ضروری ہے تندرست ہو یا بیمار ہو ووک ضرور کرنا چاہیے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں